جب جاتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر تو ہمیں لوگ گربانوں سے پکڑتے ہیں کہ آٹا آپ نے مہنگا کر دیا مہنگائی آپ لے آئے بے روزگار ہم ہو گئے سیچویشن خراب ہو گئی ہے پاکستان کے اندر جو آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنے گی وہ کب بنے گی سوالات پوچھتے ہیں نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ دیکھیں ہم پہلے کوئی چیز ایمپورٹ نہیں کر رہے تھے ہماری تمام فصلیں بہت اچھی ہو رہی تھیں ہمارا گندوم بہت اچھا تھا ہماری چینی بہت اچھی تھی گنہ بہت اچھا تھا ہماری کپاس بہت اچھی ہو رہی تھی اب ہم تینوں چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں ایک کیشکروف والا ملک جب چیزوں کو ایمپورٹ کرنے لگے تو وہ غریب ہو جاتا ہے اب یہ آٹھ مینے جو گزرے ہیں اس میں آج کی جو ریپورٹ ہے میرے پاس یہ سرکاری ریپورٹ ہے سرکاری ریپورٹ ہے یہ فیفٹی پوائنٹ ٹو نائن پسنٹ اضافہ ہوا ہے ہماری امپورٹ بل میں اور پانچ ارب تینے سو چوالیس فائی پوائنٹ ٹری فور بلین ڈالر کی ہم نے اٹے بل کھانے کے لئے کی اشیاء امپورٹ کی ہیں اب اب بعد آئیے گردشی قرضوں کی کہ ہم گردشی قرضیں بہت ہو گئے ہیں ہمارے تو ہم بجلی کے بل میں اضافہ کر کے ان کو کرکبر کریں گے یہ بہت بڑا کلوڑا ہوگا ہے سیئی جو آپ لوگوں کے اپنے اپنے گردن پہ اپنی کمر پہ خود لا دے ہوئے چیلنجز ہیں ان کا کیا کریں گے آپ پانچ سال بعد جا کر عوام کو بھی جواب دینا دو ارب ڈالر کی آپ کی فورا ڈیمنٹنس آ رہی ہے نو مہینے سے پاکستان کی ہسٹری میں دو ارب ڈالر کی فورا ڈیمنٹنس نہیں آئی 18.2 ارب ڈالر آپ کے پاس فورا ڈیمنٹنس دنیا میں کوویٹ کی ویسے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں پورے سعودی ارب سے دبائی سے پاکستان واپس آنے شروع ہو کیونکہ وہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں اور آپ سعودیہ سے دنیا میں ریکارڈ آپ نے وہاں سے فورا ڈیمنٹنس آ رہی کیوں کیونکہ جو پاکستانی تھے ان کو اعتماد آنا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے پیسے پاکستان میں رکھنے ہیں آپ کا فورا ڈیمنٹنس ایک بڑھ گیا ہے آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے میرے ایک دوست ہے اس کی ٹائل فیکسنگ انڈسٹری میں کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہونڈی بند ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی گورنمنٹ کا ہے ہونڈی بند ہونے کی وجہ سے ہم یہ لوگ یہاں سے پیمنٹ نہیں کر سکتے باہر سے ٹائلز آنے بند ہو گئی ہیں اب یہاں کی جو لوکل ٹائل انڈسٹری ہے وہ چھ مہینے بعد ہمیں آرڈر دیتی ہے اگر آج پیمنٹ کی جائے اتنی ایک ڈیمانڈ کنسکشن انڈسٹری میں آگئی ہے آپ فیصلہ باد میں جا کے ایکسپورٹ انڈسٹری دیکھیں جو آپ کی ٹیکسٹائل کے ساتھ حال ہے ٹرس بھی ملتان سے لوگ جا کے فیصلہ باد میں وہاں دھیاڑی کرنے شروع ہو گئے چھکٹائی صاحب نے فگر کہاں سے لئے but as by my projection shows اب میں مہنگائی کی طرف ہی آپ کی صرف کون سا ایسا فیکٹر ہے جو ہم نے جس کو کنٹرول نہیں کیا اور اسے ایک ہفتہ بہلے میں بیٹھا تھا کسی نے مجھے گا مرگی ساڑھے پانچ سو کی ہوگی میں کہا شادیوں کا سیزن ہے ایک سائیکل ایک ڈیمانڈ آتی ہے آج جیسے ہی پہ ڈیمانڈ کم ہوئی ساڑھے تین سو رپے مرگی آگئی نہیں لیکن پانچ سو تک نہیں گئی وہ ساڑھے پانچ سو تک گئی میں مرگی لے لے گیا تھا ساڑھے پانچ سو تھی آج ساڑھے تین سو رپے پہ ہے so things go up so you can't really compare آپ جو ڈالر کی سطح اونچی جانے کی وجہ سے روپے کے اوپر اور اس کی قدر کے اندر اور ڈالر کی سطح میں کیوں کی ہے you really wanted to bring it to the free market so you really wanted us to go for the popular decisions کہ popular ہم economic decisions کرنے شروع کر دیں اور جو pragmatic decisions ہے وہ نا ساڑھے چلی آپ کریں difficult decisions ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب آم کو اس چیز سے مسئلہ ہے آٹا چینی گی آپ کو یہ پتا کہ آٹے کا utility source میں بل رہی ہے آٹے کے اندر آٹے کے اندر wheat جو ہے export کی ہوئی then we have trouble کہ JKT کو آپ لوگوں نے سائٹ پہ تو کر دیا لیکن اس کے بابجور میں چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہے میں ہر political show پہ جاتا ہوں ہم ان سے آٹے کا سوال پوچھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی total wheat کی جو output ہے کتنی ہے 27 million ton 2.70,000,000 metric ton ہماری wheat کی production ہے پچھلے سال ہماری جو production ہے یہ ساڑھے 23 million ton 3.5 million کا shortage آ گیا کیونکہ یہاں سے سائفن آف بھی ہوتا ہے تھوڑا فانستان میں بچھلا جا ساڑھے 3 million کو ہمیں پورا کرنے کے لیے 4 million ton جو کہ ہمیں دو ہزار 2100 رویہ پر منٹ پر پڑھی اور اس کا امپیکٹ آ جا رہا ہے آج سے پندرہ دن بعد اب سندھ کی فصل آ چکی ہے پندرہ دن بعد پنجاب کی فصل آ جائے گی آٹومیٹک کے لیے پرائسز واپس نیچے چلی جائیں گی اور اس دوران ہم اپنے ہم جو سٹاکس ہیں وہ بھی بلٹ اپ کر لیں گے جو پچھلے ساتھ ساتھ سے بلٹ نہیں کر پائے گورنمنٹ آف آل دے پلانز لائے ڈاون سینیٹر غوث نیازی صاحب میں ناصر بیک چکتائی صاحب کی طرف پڑھوں گی ناصر صاحب آپ تھوڑے دے پہلے فرما رہے تھے کہ اب جو ہے بیکز آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں اب ہم لوگوں کو بجلی کی قیمتیں اور پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ کرنا پڑے گا یہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور ٹیکس بہت زیادہ لیا جا رہا ہو ان کمپیرزن ٹو دے انٹرنیشنل مارکٹ پر بیرل جو قیمت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے لیکن معاملہ ابھی بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے یا پھر کچھ اور معاملہ دیکھیں کرپشن تو پاکستان میں پاکستان کی پورے دنیا میں کرپشن بہت عام ہے آپ امریکی اندخابات دیکھ لیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے خان صاحب ہیئر جنوبی ایشیا آ جائیں آپ کتنا کتے ہزار کروڑ روپے کا کرپشن ہو گیا اندیا میں پاکستان میں آ جائے چل سو کروڑ ارب کا کرپشن ہوتا ہے پاکستان میں تو ہم سب سے اپنے اپنے فان ایکسچینج کی بلبوتی پر کرپشن کرتے ہیں ہماری صورتحالی ہے بعض اوقات غلط فیصلے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں ہم آیوس کر دیتے ہیں ہم اسے کرپشن کہتے ہیں یا تو غلط غلط فیصلے تھے نائلی کی بنیاد پر تھے یا وہ فیصلے اور ڈیٹا کی بنیاد پر غلط تھے یا ڈیٹا غلط تھا غلطی کہیں لے کہیں تھی اگر آپ کا چیف منسٹر پنجاب اس سے ایف آئیے پوچھتی ہے کہ آپ نے سبسٹی کیوں دی چینی پر تو اس نے کہا میں نے تو نہیں دی تو انہیں کہا کیابنٹ کے امنٹس پر تو یہ لکھا ہوا ہے یہ پوچھ گا اچھا ایف آئیے کی کیابنٹ کے میٹن میں تو یہ لکھا ہوا ہے انہیں کہا مجھ سے پتہ ہی نہیں معلوم یہ ہوا ایسی سی کے فیصلے سے پہلے چیف منسٹر نے سبسٹی دے دی گندوں میں آپ کے پاس نہیں تھا آپ کو غلط ڈیٹا دیا گیا کہ بہت گندوں میں ایکسپورٹ کر دیں آپ تک پوری ایکسپورٹ کر دیں معلوم گندوں ختم ہو گیا وہ مہنگا ہو گیا دگنا ہو گیا تگنا ہو گیا پھر آپ نے وہی چینی وہی گندوں واپس بنگوایا اسی کا اثر اب تک چل رہا ہے اسی کی صورتحال اب تک چل رہی اور بڑی خراب صورتحال ہے ون فارٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے ایک سال میں قیمتوں میں اور رمضان آنے والے پیکج ویکج آپ کو بھی پتا ہے نرکہ مجھے ہی پتا ہے باس آپ کو بھی پتا ہوگا یہ پیکج بہت آتے رہے ہیں پرپس پارٹی کے دور میں نواز شریف کے دور میں بہت دعوے نئی قیمتیں بڑھ لیئے ابھی بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ برگی بچاری کٹتی ہمیشہ ہے اسی پر شامت آتی ہے ولیمہ ہو شادی ہو کسی کا حقیقہ ہو کوئی کسی کی موت ہو گئی ہو تو شامت برگی کی آتی ہے تو برگی کے زیادہ ہوتا ہے پھر سردی ہوتی ہیں پھر گرمی ہوتی ہیں جس نے بتا رہا تھے پیڈی میں بارے میں ان کی بشامتہ لگاتی ہے سردیوں مرتی ہیں گرمیوں مرتی ہیں شامت آئی رہے گی حلال ہوتی رہیں گی شامت آئی رہے گی ان بی سی آپ اشارہ کئی اور کر رہے ہیں مرگی کے بات کرتے ہو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑھتا رہے گا سب کچھ ان بی سی کیوں ڈر آ رہے ہیں کیوں ڈر آ رہے ہیں ہمیں سینیٹر رون اتنی روزی پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کرے گی ہمیں اس پہ بلیو کرنے دیں لیکن سینیٹر رون مسئلہ یہ ہے کہ بلیو اس پہ تب کیا جائے جب آپ کے اپنے لوگ بھی اس پہ یقین کر رہے ہوں میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ آبیس دی کانفیڈنس کے اندر یہ بات کئی گی تھی لیکن آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینز سات سے آٹھ پارلیمنٹیرینز یہ شکوا میرے ساتھ کر چکے ہیں میرے سامنے کر چکے ہیں کچھ ایسی باتوں کے حوالے سے کہ ہم جب جاتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر تو ہمیں لوگ گربانوں سے پکڑتے ہیں کیا آٹا آپ نے مہنگا کر دیا مہنگائی آپ لے آئے بے روزگار ہم ہو گئے ہیں سیچوئیشن خراب ہو گئی ہے پاکستان کے اندر جو آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنے گی وہ کب بنے گی سوالات پوچھتے ہیں تو بہت پاکستان کے اندر جو آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنے گی اے مام مطا دی موسیقی